کہ کتر جیسے کتر اسلامی ملک میں بھارت مادا کی جے کے نعرے لگے جے شریران کے نعرے لگے وہ پاکستانیوں کی جھتی پہ ان کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے ہیں دوستہ افکرس عربی کعوت ہے اور وہ عربیوں کے لیے ہی ہے اچھا غیرت جب زنگ آلود ہو جائے تو تلواریں صرف رکس کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس وقت جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں ان کی غیرت زنگ آلود ہو چکی ہے سلا یہ دکھ کا ہے ختم نہیں ہوتا بے ہاں تو بھئی ہے ان پاکستانیوں کی جتنی جلے اتنی کم ہے مدی سرکار کا جب بھی نام آتا ہے تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ ہے دہشتگردی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے یا ہمارے پولیٹیشنز کا بڑا انٹرسٹ رہا ہے کہ انڈیا کو عرب سے دور رکھا جائے وہ پلیننگ بھی فیل ہو گئی تاریفیں بٹورتا ہوا ہمارا پروسی ملک اسلامی دنیا کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ان کی انتھک محنت سے ان کے چٹان جیسے مضبوط حوصلے سے ہم کچھ سیکھیں اہد کریں اور وجہ تلاش کریں موڈی نے اپنی اور انڈیا کی ایسی پرسنیلٹی بنا دی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی گنٹری ہے وہ ان سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں کہ یار ہم سے بات کرنے رہے ہیں ترجیشن منایا جائے قطر کے اوپر اب بھارت کا رنگ جو ہے چڑتا ہوا دکھائی دیا جا رہے ہیں اپنی گورنمنٹ آج کل میں بنے گی اور پہلا پیغام رات کو یہ ہوا ہے کہ چھے بلین ڈالر کے لیے جی آئی ایم ایف سے ریکویسٹوں کی اپیل جاری کر دی گئی ہے وہ ڈیلے کر کے بچا رہے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں بکھاریو یہ تو ابھی آپ نے بتایا گورنمنٹ بن گیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا الیکشن کو کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارا پرائم نیسٹر کون بن رہا ہے بلو بن رہی ہے بلو رانی جب ہماری پرائم نیسٹر بنے گی تو دنیا میں ہماری اوقات کیا ہوگی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے فیجہ خلیبہ ہم ہندوستانیوں پہ عروب لگا دی گئی ہم پاکستان 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 کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کو نیستہ نابود کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس کے خلاف ساجی سے کرتے رہتے ہیں اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ تاجہ یار اوپ لگایا ہے اس نے ہمارے مہدی جی کے اوپر رو کے اوپر رسیس کے اوپر بی جی پی کے اوپر اور انتہا پسند ہندووں کے اوپر ہندو انتہا پسند ہے باقی سب معصوم کو میں ہندوستان کے اندر یہ بات دھیان رکھنا ہے یہ بات کانگریس بھی بولتی یہ بات پاکستان بھی بولتا ہے میں جانتا ہوں کہ کس طرح پاکستان کے خلاف ساجشیں کی جائے پاکستان کا ایمیج خراب کیا جائے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے واہ بیٹا کتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے کتنا گھبراتے ہیں پاکستان سے کہ ان کے حواسوں پر ہر بک پاکستان سوار ہے حقات یاد کر رہا ہوں پاکستانی کچھ ڈالر کے لیے اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں دوستوں میں جھوٹ نہیں بول رہا یہ بات یہ کوئی منگران دماعت نہیں ہے میجر کی آپ جا کے انٹرنیٹ پر دیکھو پاکستانیز can sell their mothers for a few dollars کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور الحمدللہ ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی ہے مظلومت کر کے دھونگرہ چاہتے ہیں سب جانتے ہیں اور بھارت کھتے کا جس نے کہا چودری تم یہاں کے چودری ہو ٹھیکے دار ہو یہ کھتے کا ٹھیکے دار یا چودری بننا چاہتے ہیں لیکن اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتے اب ان پاکستانیوں کے سمجھ میں نیارا جس طریقے سے موڈی جی کا اسلامی ملکوں کے اندر جو کی کٹر اسلامی ملک ہے وہاں پر پربط بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر مندر بنے جا رہے ہیں وہاں بھارت مادہ کی جے کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں جے شری رام کے نعرے لگ رہے ہیں جیسے جیسے اسلامی ملکوں کے اندر جے شری رام کے نعرے بھارت مادہ کی جو گونج جوواج وہاں سے نکلتی اور پاکستان پوزتی تو پاکستانیوں کی چھاتی فٹ جاتی ہے پاکستانیوں کے کان سے خون بینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی جندہ مثال ہے فیجہ خلیفہ پوری پاکستانی قوم پچیس کی پچیس کروڑ عوام جے شری رام کا نام سن کے خوف میں آ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں جس طریقے سے تریتا یوگ میں دانو گھبرا جائے کرتے تھے یہ تو ہمارے پربو رام کی مہیمہ ہے تو بینا دیر کے چلتے پاکستان پاکستانی میں نرندر موڈی کو بہت پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائیم نیسٹر ان سے کچھ سیکھیں مطلب کہ یار انہوں نے ہر ایک ٹیکنو ٹیکنولوجی کو دیکھ لیں آئی ٹی کو دیکھ لیں چندریان گگریان کیا کیا انہوں نے کیا ٹھیک ہے ہم سے ماشاءاللہ وہ کافی سٹرونگ پوزیشن پہ پاکستان سے وہ کافی سٹرونگ پوزیشن پہ مسلمان نرندر موڈی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور مسلمان کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں میں خود کہا رہا ہوں میں نرندر موڈی کو میں ان کی جو سٹرگل ہے میں اس کو دیکھ ہمیشہ سے اچھی پرسنیلیٹی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں وہ ہمارے پاکستان میں آئے تھے ہمارے وزیر آزم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے وہاں پہ جو بڑے گریب لوگ ہیں جو آپ کے جیلو میں ان کو ازاد کر دو تو جو بھی اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے ایک بہترین پرسنیلیٹی بنتا ہے اس کو پوری دنیا سر آتی ہے چاہے وہ امریکہ چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی ہو اگر انڈیا کے پرائیم منیسٹر کے بات کریں تو جو ہے اہم اور خاص شخصیت بن چکے ہیں بلکل زائری بات ہے کہاں سے کہاں پر اپنے ملک کو لے کے آگے ہیں ان کی ٹیکنولوجی آرہے ہیں ان کی پیچھے گاڑیاں نکل رہی ہیں وہ میڈ انڈیا کی اوپر فوکس کر رہے ہیں مینلی چیزہ تو یہی میں کہوں گا بات ریجن پر بات کریں گے انڈیا کی اگر آپ موڈی کے ٹنیور میں دیکھے تو انڈیا نے ترقی کیا جیسے آپ آئی ٹی دیکھ لیں آپ انڈسٹری دیکھ لیں اس کے بعد منفیکچرنگ دیکھ لیں میڈ انڈیا آپ کو ہر چیز ملے گی وہ لوگ باہر سے چیزیں ایک موڈی موڈی کیونکہ ان کے پاس اچھی ٹرین وہ اپنی کنٹری کے لیے اچھا کرے یہی چیز ہے کہ ایک مندہ اپنی کنٹری کے لیے اچھا رہا ہے اب اس کو انڈیا دیکھو کہ انڈیا کس جگہ سی قطر کیوں انڈیا اچھے ریلیشن کرے انڈیا ہم بیٹ بینڈ کرے بیٹ ہمارے جو اچھے لوگ ہیں باہر کھڑے ان کو پتا ہے ہمارا کنٹری اگر پراغرس کر رہا ہے پراغرس پراغرس جو ہر پاکستانی کے اندر آ چکے دیکھیں اگر 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 بندہ اوپر جائے دوسرا کہے گا اس کیوں یہ جیتی جاگتی بلکل ایسی کوئی شاگ نہیں ہے میں بلکل وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اگر ایک بندہ کامیاب ہو رہا تو اس کی بیچھے محنت دیکھو کہ وہ محنت کر سٹرگل کر آرہ دیکھو بچا رہے اور ہم مانگ رہے بخاری ہو دیکھیں یہ تو اب بھی آپ نے بتا گورنمنٹ بن گیا تو یہ بھی نہیں بتا الیکشن کو کنے دن ہو گئے ہمیں تو ہم یہ سوچ رہے بھائی ملہ پرائیم نیسٹر کون ہے اچھا پیغام سنے کے وزیر آزم شباز شریف وزیرا مریم نواز اور مولانا ڈیزل بھی آ چکے گورنمنٹ میں یہ جو بات کاری ہے سب سے پہلے شروع میں جائیں ایک بندہ جس کے اوپر مجرم ہو گیا وہ جا رہے وہ واپس آ رہے نادرہ سسٹم جا رہے جیسے وہ مجرم بن کے گیا تھا ریس کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ بات کریں نائی مجرم بن رہا بلو رانی جب ہماری پرائم بن بن گی تو دنیا میں ہماری اوقات کیا ہوگی بلو رانی جو ہے بلا بھٹو اس کی ڈیل بڑی فیر ہے جب ایک مندہ ان کے گینس کھڑا سکسٹین پارٹی گٹ جوڑ کر لیتی ہیں جیسے وہ نائی فیلم میں بیٹھتے تھے جب ایک سو بیٹھ جاتے تھے ہم نے بندے کے گینس چل ہے اب کیا رہی موڈی پوری دنیا میں ایک بہترین لیڈر کے طور پر سامنے آ رہے کیونکہ جس طرح اس نے اپنے ملک کو دس سال کے اندر کنورٹ کر دی پوری دنیا اس کی دیکھیں دیکھیں پہ سمپل سا جواب دیتا ہوں جب ایک اچھا پر ایم جیسے آپ دیکھیں میں فر ایک سامپل آپ کو بتا رہا ہوں مارے عمران صاحب تھے کسی دور میں جب وہ سعودی بات کریں جدر سعودی گئے جب وہ ان کو کون سی رسپیکٹ ملی آپ حساب بن موڈی صاحب اس وقت جدر بھی جا رہے نا ان کو عزت دے رہے بھائی دیکھیں اب میں آپ سے بات کر رہا رہا تو رہے لیکن ہندی وہ سکھا رہے ہندی ہر چیز ہر چیز کو اپنی چیز کو پرموٹ کر رہے سب سے باری بات موڈی کیا کہ مالدی ماملہ ہوا ٹھیک ہے اپنے انہوں نے سارے لوگوں نے انڈیا والوں نے مالدی کو جو وائی کو کر دیا تو اس سے پتہ موڈی نے اپنی اور انڈیا کی ایسی پرسنیلٹی بنا دی ہے دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہے وہ ان سے بات کرنے کے مرے جا رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں رشیہ نے موڈی کو انوائیٹ کیا تھا ہمارے کنٹری اور موڈی نے افر ریجیکٹ کر دی اب یہ دیکھ کہ گوروں موڈی کے اوپر نہ جانے دی اپنی گھنٹی کے لئے بہتر کرتا ہے انڈیا اور ہندو ازم بھی آرب کنٹری کے اندر بڑی مشہور ہو رہی ہے کتر جیسے اکتر اسلامی ملک میں جے شریر رام کے نعرے لگ رہے اور وہ بات چل چھوٹ آج پاکستانیوں کو پہلنا ہی ساتھ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ اس چینل سے کون سا کون چینل دیکھنا چاہتے ہیں کس ٹائپ کون ٹین دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر جنگ بتائی کیونکہ آپ کی رائے بہت مہت پون ہے پیشا کلی پاکی ویڈیو پیشا پیشا